نمشہار دوستو میں اس مجھے شواستہ انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں موجودہ وقت میں ویرات کوہلی ہر فارمٹ میں دنیا کے سیوہ سیشٹبل لباجوں میں سے ایک ہیں لیکن کئی انیویر لباجوں کی طرح ہی کوہلی کو بھی اپنے ٹسٹ کریے کی شروعات میں جوجنا پڑا تھا سنجر مانجرنکر نے بتایا ہے کہ جب ویرات کوہلی ٹین سے باہر ہونے کی کگار پر تھے اس سمیں تیس سال کے اس خلاڑی کو کپتان امیس دھونی کا خوب سمرتن ملا تھا جانیے کیسے دھونی نے بچایا تھا ویرات کوہلی کا کریئر کوہلی نے بھارت کے لیے ونڈے ڈیویو کرنے کے تین سال بعد 2011 میں اپنا ٹسٹ ڈیویو کیا تھا لیکن ونڈے کے اُلٹ ان کے ٹسٹ کریئر کی شروعات میں راشا جنف نہیں تھی انہوں نے ویسٹ ڈیوی کے خلاف اپنے کریئر کے شروعاتی تین ٹیسٹ میچوں میں مہج 76 رن بنائے تھے اس کے بعد کوہلی کو بھارت کے انگلینڈ دورے کی ٹیم میں نہیں چھنا گیا تھا لیکن ویسٹ ڈیوی کے خلاف گھریلو سیریش کے لیے ان کی واپسی ہوئی تھی جہاں وہ کیول ایک ٹسٹ کھیلے اور ان میں دو اردشتک لگائے اس کے بعد انہیں اوشٹرے کے دورے کی ٹیم میں شامل کیا گیا لیکن میل برن اور سیڈنی میں کھیلے گئے پہلے دو ٹیسٹ میں وہ فلاپ رہے مانجریکر نے کہا ویرات کوہلی ویرات کوہلی ہیں وہ ہمیشہ رن بنانے کی طریقے ڈھونٹے ہیں انہوں نے کہا 2011-2012 سیریز میں کوہلی نے جو شتک لگایا تھا بھارت اس سے جیرو چار سے ہار گیا تھا اس سے پہلے وہ انگلینڈ میں بھی جیرو چار سے ہارے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سیریز میں کسی بھارتی دورہ بنائے گیا ایک مات شتک تھا وہ اس سمعے ایک یوہا کھلاڑی تھے جو واسطہ میں سیڈنی کے پاس باہر ہونے کی قدار پڑھے دھونی نے ان کا سمرتھن کیا تھا پھر وہ پرث ٹیسٹ میں کھیلے اور سترن بنائے اور پھر انہیں وہ شتک جڑا کمڑی نے اس کے بعد پرث میں کھیلے گئے تیسے ٹیسٹ میں چوہالیس اور پچھتر کی سکور بنائے اور ایڈیلیٹ میں کھیلے گئے چوتھے اور انتیم ٹیسٹ میں اپنا پہلا ٹیسٹ شتک جڑا تھا حالانکہ بھارت یہ سیریز جیلو چار سے ہار گیا تھا لیکن کھولی کا شتک بھارتی ٹیم کے لیے بڑا سا کراتمک رہا یہ اس سیریز میں بھارت کے پر نباس دورہ بنائے گیا ایک مات شتک تھا پتازیس بار بورڈر گاوز کا ٹروفی پنگ پال ٹیسٹ کے شانس شروع ہو رہا ہے تو بھارت کو امید ہوگی کہ کھولی اپنے پر سنگیدہ میدان ایڈیلیٹ کے ساتھ اپنے لگاؤ اور مجبوط کرتے ہوئے پھر سے رنو کا امبار لگائیں گے خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ اس سیریز میں یہی ایک مات شتک وہ کھیلیں گے فیلہاں کے لیے خبر میں تہہ تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرنڈیا موسیقی